بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز اینڈ فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سے ہم بالکل چھیک ٹھاک ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اچھی ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے جی آج ہم آئیں البیک سہری کرنے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاسٹ اشرہ بھی سٹارٹ ہو گیا رمضان کا اور پتہ بھی نہیں چلا اتنا برکتوں والا مہینہ اتنی جلدی گزرا اور آج اتنا زیادہ یہاں پر رشت تھا اور یہاں پر سارے برگر ساری میلز فنش ہو چکے تھے جب بھی البیک آتی ہوں تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں اس کا بگ میک لازمی کھاؤں پر یہاں پر بگ میک بھی فنش تھا اور نویر بھی برگر کھانا چاہ رہا تھا پر اس کو بھی شوارما کھانا پڑ گیا جی یہ بلبیک تو ہر جگہ کھل گیا لیکن پھر بھی یہاں پر رشت ختم نہیں ہوتا ہے اور اتنا زیادہ کراؤڈ تھا اور بس بروسی یہاں پر اویلیبل تھا اور شوارما وغیرہ ہم نے الحمدللہ وہ کھایا اور جی زہان نے اب چکن تھوڑا ڈالا تھا کیٹ کو اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر اور اس کو لازمی کوئی نہ کوئی چیز یہ ڈالتے ہیں اور وہ بس اپنی سائیکلز وغیرہ بچے یہاں پر چلا رہے تھے کورنش پر سہری تو ہماری ہوگی تھی کمپلیٹ الحمدللہ سے اور بس اب بچے اپنا انجوائے کر رہے تھے جی اب میں نے افتاری کی تیاری بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دی تھی اور میرے بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نکیمے والے سموسے کھانے ہیں تو آج میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور بس میں نے پیاس کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا اور اس میں میں نے کیمہ ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا تھا اور اس کو جتنا فرائے کریں گے اتنا اچھے اس کا ٹیسٹ آتا ہے بس میں اس کو فرائے کر رہی تھی یہ کافی مزے کے بنتے ہیں کیمے والے اور تھوڑے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں ساتھ میں اس میں میں تھوڑی سی چیز بھی آئٹ کرتی ہوں جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اب میں اس میں سولٹ، ٹریڈ چیلیز اور کورینڈر اور کیومن پاوٹر ایڈ کر رہی تھی اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑے چلی فلیکس بھی ایڈ کر دیا تھا چلی فلیکس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا مزے کا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ پر میں نے زیادہ بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ بھی بچوں نے کھانے تھے پھر زیادہ سپائیسی ہو جانے تھے پر آورال یہ بنتے بہت مزے کی ہیں آپ بھی اس کو مست ٹرائے کیجئے گا اور بس یہ اچھے سے فرائے ہو گئے تھے فرائے ہونے کے بعد میں نے اس میں کیبج اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑی سی کیپسیکا میٹ کی تھی اور اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے خالی اگر آپ کیمہ کے ڈالیں گے تو اتنا مزیکہ نہیں لگتا لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ مزیکے بنتے ہیں یہ ساموسوں کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ ڈال کے کھائیں گے تو بہت مزا آئے گا اس کے ساتھ کیبج اور کیپسیکم ڈالنے کے بعد میں اس میں چیلی سوس اور سویس ایڈ کر رہی ہوں بعد میں اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سوتے ہو جائیں اب اس کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا تھا اور میں نے اس کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا فرائے کر کے اب یہ فلڈن تھا اس کے سموسے اتنے اچھے بنے تھے اور ساتھ میں میں تھوڑا سی چیز بھی ایڈ کر رہی تھی بیچ میں ہماکیمہ ایڈ کر کے اور سموسے بنا رہی تھی دیگر میں نے آج پیزہ بھی بنانا تھا اور سوزے کے لیے پہلے میں نے سوس ریڈی کی اور اس کے بعد میں نے چکن مرینیٹ کیاوا تھا جو کہ یوگرٹ اور تکا مسالہ لگایاوا تھا اور ساتھ میں تھوڑی چلی سوس اور سویے سوس ایڈ کیوئی تھی لیس سوئل کے اندر میں نے اس کو اچھے سے فرائے کیا اور فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے پکنے دیا اور جب بھی اچھے سے پک گیا تھا چکن تو اس کے بعد یہ فلڈن ہو چکا تھا مزے کا یہ بنا تھا چکن تکا پیزا میں بنا رہی تھی اور ڈوپی میں نے پہلے بنا کے رکھ لی تھی جو کہ اچھے سے رائز ہو گئی تھی بچوں کے لیے میں تھوڑا سا لائٹ پیزا بنا رہی تھی اور اپنے لئے تھوڑا سا سپائسی بنا رہی تھی اور بچے جو ہیں وہ زیادہ لائٹ زیادہ شوک سے کھا لیتے ہیں اور اپنے لئے ہم زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے ریڈ سوز زیادہ ایڈ کی تھی اور بس اب میں سوز ایڈ کر رہی تھی اور سوز میں نے اچھے سے لگا لی تھی پیزے پہ اس کے بعد ساری جتنی بھی ویجیٹیبلز جو بھی پسند تھی ہمیں وہ سب میں نے اس میں ایڈ کی اور ساتھ میں چکن ایڈ کر کے اچھے سے چیز ڈال کے میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جی کیمے والے رول اور سموسے بھی ساتھ ساتھ ریڈی ہوں گئے تھے میں سپائسی پیزا بھی ریڈی تھا اور ساتھ میں بچوں گالا پیزا بھی ساتھ میں میں نے بنا لیا تھا دونوں یا الحمدللہ بہت مزے کے بنے تھے اور بچوں نے بہت انجوائی کیا اور ہوم میٹ پیزا ویسے بھی بیسٹ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ افتاری بنانا سہری بنانا اتنا ٹف کام ہے چھوٹے بچے آپ کے ہوں سپیشلی تو بہت زیادہ ٹف ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو اصلاحیت دی ہے کہ وہ ہر کام اون ٹائم کر لیتی ہے تو ہر عورت ماشاءاللہ سے یہ سموسے اور پیٹس جو ہیں وہ میں نے سموسے باہت سے مگوایا تھے اور پیٹس گھر میں بنایا تھے اب میں نے بنایا تھے نیکس ٹے سموسے گھر میں میں نے اچھے بنے تھے اور میں نے بنایا تھے آلو کے سموسے ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہر چیز اچھی بن جاتی ہے گھر میں اب میں پیپیر کرنے لگی تھی فنگر فش اور فنگر فش کی اتنی سیمپل ریسپی ہے اور جب بھی ہم فش کو نکالتے ہیں فروزن کو تو اتنا زیادہ اس میں سے پانی نکلتا ہے پر میں نے فٹا فٹ سے اس کو کٹا اور کٹنے کے بعد اس کو آپ ساتھ ساتھ اس کو ٹیشو سے آپ اس کو ڈرائے کرتے رہیں تو یہ صحیح رہتا ہے تو مجھے جلدی تھی افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں جلدی سے اس کو میرینیڈ کر رہی تھی سب سے پہلے میں نے اس میں لیمن لگایا اور لیمن لگانے کے بعد میں نے سارے سپائسیز میں ایڈ کیے پائسیز میں میں نے اس میں سالپ، پیپر، جنجر اور کوریانڈر اور کیومن پاورڈر ایڈ کیا اور ساتھ میں چلی سوس اور سویا سوس بھی ایڈ کر دی تھی اور میں بھول گئی تھی اس میں گارلک اور جنجر پیسٹ اور وہ میں نے بہت میں اس میں ایڈ کیا پر آپ ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں اور ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو یہ تھوڑی دیر کے لئے اس کو رکھنا ہوتا ہے چاہے آپ اس کو ٹین منٹس رکھیں ہیں ٹونٹی منٹس رکھیں بیٹر ریڈی کر لیا تھا جس میں میں نے فلور ایڈ کیا تھا اور ایگ ایڈ کیا تھا اور اس میں سپائسیز ایڈ کر کے پانی ڈال کے رکھا تھا اور ساتھ میں میں نے اس کا میہدے کے ساتھ کورٹنگ کر کے اور اس کو میں نے اچھے سے فرائے کر لیا تھا فش کو اور فش بہت جلدی فرائے ہو جاتی ہے تو الحمدللہ سے بڑی اچھی بنی تھی اور سب نے بہت انجوائے کیا اور بچوں کو بھی بہت اچھی لگی افتاری کے بعد ہم نے تھوڑی دے ریسٹ کیا اور ریسٹ کرنے کے بعد ہم آگے تھے باہر اور باہر اتنی اچھی بارش ہو رہی تھی اور بارش کو ہم نے خوب انجوائے کیا اور ہم نے کافی شوفی بھی انجوائے کی ساتھ میں پس یہ ہی تھا رمضان کے آخری عشرے کا ولوگ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں اپنا بہت زارہ کیا لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی